تو امتی ہمارے شاہ امم آپ کا پسندید فوڈ کیا ہے رمضان میں پکوڑے پکوڑے بس کیا پکا سکتی ہو سب کچھ پکا سکتی ہے ہر چیز پکا سکتی ہے ویلکم بیک ٹو اکیل ویب آج ہم موجود ہیں اکرہ یروسٹری میں آج ہمارے ساتھ کوئسٹن ہے کہ لوگوں کا فیوریٹ فوڈ رمضان میں کیا ہے اور وہ کیا بنا سکتے تو آئیے ہمارے ساتھ عبد المعید فراز فراز بابر اچھے یہ بتائے آپ لوگوں کی رمضان میں کیا پسندیدہ خوراک ہیں افتاری میں یا سہری میں افتاری میں سب سے پہلے تو جناب جی ہونے چاہیے پکوڑے پکوڑے مست ہے جی چھیک ہے ساتھ آپ کے ہونے چاہیے سمو سے یہ سٹارٹر پیک ہے بنا سکتے ہو آئی جان کدھر بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے جلی یہ بتاؤ ہم بنا لیتے ہیں جی سالن شالن بنا لیتے ہیں کڑائش رائی بنا لیو پراتھا روٹی چاہی شاہی سب کچھ بنا لیتے ہیں لیکن یہ پکوڑے سموسے پکوڑے نہیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ٹریڈیشنل ڈیش جو ہے وہ چوٹا گوشت چوٹا گوشت اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے شربت جامیشیرین اور ساتھ میں جو ہے یہ فروٹ وگرہ پڑے ہونا تو اس کے بعد پر گرین ٹی یار دیکھو پاکستان میں جتنے بھی ہیں میڈل کلاس میڈل کلاس ہوں لیکن جتنے بھی ہیں روزے رکھتے ہیں ان کے فیورٹ فوڈ جو ہے افتاری میں سموسے پکوڑے ٹھیک ہے چلو آج امیر سے سنتے ہیں اس کا کیا فیورٹ ہے میں امیر تھوڑی ہوں یار تم بھی میڈل کلاس ہوں تمہارا بھی پہلوی ہوں دیکھو امیر لوگ افتاری میں بھی سینڈوچ کھاتی ہیں اوکے اوکے اچھا آپ کا کیا ہے فیورٹ میرا فیورٹ ہے جی سموسے پکوڑے ٹھیک ہے سیم اور اب تو خیر سردی ہیں لیکن گرمیوں میں ہمارا بنتے ہیں گوڑ کا شربت اوکے وہ فیورٹ ہے گوڑ کا شربت وہ سب سے فیورٹ ہے جی سب سے فیورٹ ہے جی فیورٹ فوڈ میرا ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو دہی بلے دہی بلے پکوڑا سموسا اس کے علاوہ جی وہ جو نہیں ہوتا پاسٹا 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 نوڈلز کیا رسمی بدا نہیں آپ کی اوکے اوکے تینکیو تینکیو سبسکرائب کرو بھائی کو لازمی جیسے کہ رمضان کی ہیں بیسے انسان کی بہت ساری پورٹیز ہوتی ہیں لیکن رمضان کی پورٹیز یہ ہوتی ہے کہ افتر ہول دے جب آپ پورا رمضان رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پروٹین سے ہی ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے کلریز دیفیسٹ ہو جاتے ہیں ہونکو آپ کو بہت سارے پرنگ کرنا چھہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے کھجوٹ سے شرکتے ہیں اس کے بعد آپ اچھے ڈائٹ پر جائیں بھی شرکتے ہیں اور ضروری ہے کہ آپ پرٹی کھائیں کیوں اور سادہ سادہ زیادہ پانی کستانے کریں فیوریٹ کیا ہے فیوریٹ ہے اینی تائم بیف چکن ہزیں میٹ ہو جائے مٹن ہزیں فیوریٹ کیا پکا سکتے فیوریٹ فقط میں جو کھونک کھونک اس بھول لئے فقط میں جو کھونک اس بھول لئے امدن فرمضان مای جانتا ہے رب سے اصلاح فتاری صرف جس پر بکور هم وقتا کے زیادے پارے ہم각نے اسے متونکہ فرمضان ملاتی اس کے علاوہ اس کے علاوہ بریانی بریانی اچھا لائن سوائی سپسیز اوکے کیا پکا سکتا ہے کیا کوکنگ کھر سکتے ہاں کوکنگ مطلب اتنی نہیں کہا سکتا ہے لیکن فرائز مجھے بنانے آتا ہے فرائز تک منا سکتے ہیں جو کچھ ہے تو وہ ملدانی ہے یہاں پر پکیشی بار ہے وہ کیا ہے وہ بتا نہیں سکتے تھا آپ کے علاقے میں ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے دوسری بات ہے آج کال رمضان سٹارٹ ہو گئے ایک لوگ کہتے ہیں کہ شیطان قید ہو رہا ہے لیکن اچھی کوئی بات نہیں شیطان قید نہیں ہو رہا آج کال کے جو یہ جو شیطانوں کی بات ہے یہ اس میں شفٹ ہو رہا ہے تاجروں میں آپ لوگ جائیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ جو ریٹس وغیرہ جو بھی ہیں یہ کس طرح آئی پر ہو رہے ہیں ڈیڈ اٹھے اچھا ریٹ تیز ہو رہے ہیں آپ کا خوراک کون سا پسندید ہے خوراک کانے میں کیا پسند ہے رمضان میں کیلہ کیلہ پسند ہے آئے آئے وہ نرم خوراک ہے نموڑا آسانی سے اس کو بنا جوسیوس بنا کر پی لیتا ہے بنا سکتے ہیں ہم صرف چائے بنا سکتے ہیں کھانے پکانے والے وہ گھر میں ہیں چائے ورنڈا چائے ورنڈا موسٹی تو یہی دو چیزیں چلتی ہیں سموسے چاٹ اور فروٹ چاٹ بس مطلب زیادہ تر یہی چیزیں ہیں کیا پکا سکتے ہیں ایار میں بریانی بریانی ڈیمانڈ نہیں کرنا ہم تو ہم تو آسٹل میں ہوتے ہیں آسٹل میں جو بھی ہوتا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اوکے وہ ایسے دکوین ہے کوئی فیوریٹ ہوگا ایسے چاوال ہے ایسے ہسٹل والوں کو جو فری میں ملتے ہیں ان کا فیوریٹ ہوتا ہے ان کیا فیوریٹ ہوتا ہے اچھا یہ بتاو کیا پکا سکتے ہیں رمضان کی حوالے سے پکا سکتا ہوں مطلب چائے پکا سکتا ہوں بس آشاءاللہ دڑا دڑ مسجدوں میں رش ایک عبادت کا ہر جگہ سما ہوتا ہے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں شہری کا مزاہ وہ کیا لذت ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق دے میرا تو یہی مسجد ہے باقی یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ پکوڑے ہوں سٹارٹ کجور سے ہو تراوی پڑھوں گے تراوییاں تو میرا پورا ارادہ ہے ایسے دو اکے کردیں فیوریٹ فور چارٹ فور چارٹ پکوڑے کبھی بنائیں ہیں ہاں بہت دفعہ بنائیں پڑھتا ہے ماما پر پورس کرتی ہیں ہاں بہت دفعہ ملکا پڑھیں ایسے دفعہ نینا ملکا پڑھیں ملکا پڑھیں ہاں ترپنے ملکا پڑھیں اگر ایسے پڑھیں فرouv چارٹ ملکا پڑھیں سکنج وی آہ میں ملکا پڑھیں لیمو پانی نہیں بھی ٹھو رہے پڑھیں رمضان کے حوالے سے بات کی جائے تو رمضان میں جو فیوریٹ فروٹ چارٹ ہے فروٹ چارٹ ہے جی ہاں کیونکہ افطاری کے فوراں بات فروٹ چارٹ شوخ سے کھاتا ہوں دامن میں ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن میں ہے خالی خوراق یہ ہے کہ شادی شدہ عزرات کے لئے ہم تو سنگل بندے ہیں سیدھی بات ٹھیک ہے تراویوں اور شراویاں پڑھ کے دودھ میں سلا جیت ڈال لے لی تو آپ شادی شدہ ہو؟ نہیں میں نہیں ہوں یہ مارے بھائیں ہیں ان کو ٹپس اور ٹرکس دے رہے ہیں ان کے لئے دودھ اور سلا جیت تو آپ کا فیوریٹ ہے ہم بھی کھا لیں گے آپ بھی کھا لیں گے رمضان میں تو مجھے پکوڑے پسند ہیں میرا فیوریل فروٹ چارٹ ہے جس میں سب فروٹ آجاتے ہیں اور اپل شیک وغیرہ کبھی خود بنائے؟ باپ نہیں ہے اس رمضان میں تو الحمدللہ سے میں ڈائیٹ پہ جانے والا ہوں ماشاءاللہ کیونکہ اس میں ویٹ لوز کرنا ہے اور فوج کے لئے اپلائے کر رہا ہوں اس رمضان میں تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے پچھلے رمضان میں تھا لیکن ایک ہی چیز ہے اور وہ سب کو پسند دیں اور وہ ہے پکوڑے کیونکہ یہ ہر وقت نہیں بنتے ہیں صرف رمضان میں ہی بنتے ہیں اور یہ انہی کی برکت ہوتی ہے لِئِلَا فِقُرَيشِ اِلَا فِهِمْ بِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلِعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جُعْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ